پھر ضرور بتا دیں پوری کہانی سن کر ان کی راتوں کی نیندھوڑ جائی میں نے بے پروائی احتیار کرتے ہوئے کہا اپنا نشاہ لینے کے بعد وہ دنیا معافیہ سے بے حبر ہو جاتی ہے ہیر وہ باد کی بات ہے یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو وہ کون لوگ ہیں جو تمہارے دشمن ہو رہے ہیں میری کچھ حطرناک لوگوں سے تھن گئی ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا میں نے منشیات فروشوں کے ایک بڑے اور منظم گروہ سے ٹکر لے لی ہے اور اب وہ مجھے داستے سے ہٹا دینا چاہتے ہیں اس لئے تم نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے اس نے مصطف سرانہ لہجے میں کہا چھوڑا نہیں بلکہ اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے میں نے تلح لہجے میں کہا اوہ تو وہ احبارات میں تمہارے ہی مکان کا قصہ چل رہا ہے اس کی آنکھیں حیرت سے پیشاری پر جا چڑھیں تو تم نے اب تک مجھے کیوں اندھیرے میں رکھا احبارات تو میں کسی قاتل اور سمگلر کا حوالہ تھا سرگنا میرے گھر میں موجود تھا اس کا وہاں کیا کام تھا میرے انکشافات اس کی حیرت میں اضافہ کرتے جا رہے تھے میری تلاش کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا تھا مگر میں بروقت ہوشیار ہو گیا اور وہ مکان میں آگ لگا کر پولیس کے نرحے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اسے کسی طرح علم ہو گیا ہے کہ کامران کو میں نے ہی علاج کے لئے داہل کرایا ہے اللہ لہٰذا کامران کی نگرانی شروع کرا دی گئی ہے میں نے اسی اندیشے کے تحت آپ کو ادھر جانے سے منع کیا تھا پھر آپ نے دیکھی لیا کہ آپ کا پیچھا کرتا ہوا ایک آدمی کل رات یہاں آگھوسا اگر ہم سب حاضر دماغی سے کام نہ لیتے تو وہ کامیاب ہو گیا ہوتا تم اسے کہاں لے گئے تھے اسے سرگنا کے ایک ٹھوفیہ ٹھکانے میں گھسنے پر مجبور کیا تھا اس سے کیا حاصل ہوا تمہیں اس کے چہرے پر تجسس گہرا ہوتا چلا گیا سرہران کو صرف یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں اگر وہ میرے گھر میں گھس سکتا ہے تو میری رسائی بھی اس تک ہو سکتی ہے لیکن اس کے ٹھکانے پر حفاظتی انتظام اتنا مضبوط ہے کہ ہمارا قیدی اندر گھسنے سے پہلے ہی پھاتک پر محافظوں کی گولی کا نشانہ بن گیا اور اب پولیس اس قصے کی چھانبین کر رہی ہے اس وقت کرنل سے گلو حلاسے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی اس کے ذہن میں میری طرف سے شوبہات سر اُبھارنے لگے تھے ایسے موقع پر اگر میں اسے ٹالنے کی کوشش کرتا تو وہ میری طرف سے بدزن ہو سکتا تھا ویسے بھی پچھلی رات اس کے سامنے قاسم کے ایک آدمی سے ٹکراؤ کے بعد بات ہاں سے کھل چکی تھی لہٰذا میں نے بہتر یہی سمجھا کہ اپنے کسی جرم کا اعتراف کیے بغیر اسے زیادہ سے زیادہ تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے اسی فیصلے کے تحت میں نے کہہ دی کہ قتل کا الزام محافظوں کے سر ڈال دیا تھا تاکہ اگلے دن کے احبار میں اگر مقتول کی کوئی تصویر شائع ہو تو اس معاملے میں میری طرف سے کرنل کا ذہن بلکل صاف ہو جب تک کرنل کو اپنے ہر سوال کا تسلیح بخش جواب نہ مل گیا اس وقت تک وہ پوری جکسوئے کے ساتھ اسی موضوع میں الجھا رہا آخر مطمئن ہونے کے بعد اس نے ایک نازک سوال کر ڈالا غزارہ ان سب واقعات سے کس حد تک بہابر ہے شاید تھوڑی بہت اندازہ ہے اسے میں نے سوٹ سمجھ کر جواب دیا منشیات کے خلاف نفرت تو پہلے بھی موجود تھی میرے ذہن میں لیکن اس نفرت کو ایک مشن کا روح اسی وقت نصیب ہوا جب غزارہ سے میری ملاقات ہوئی اس نے حلق سے غراہت نمہ آواز نکالتے ہوئے تحفیمی انداز میں اپنے سر کو جمش دی اس نے شمہ اور کامران کی کہانی سنائی ہوگی تم کو لیکن تم دونوں عقل سے بلکل کو رہے ہو اس مشن میں مجھ سے بڑا ساتھ ہی تم کو روح زمین پر نہ مل سکے گا تمہیں اور اسے ابتدا ہی سے مجھے اعتماد میں لینا چاہیے تھا اعتماد میں نے حلقے سے دہر آیا برا نہ منائیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ میری مداحلت سے پہلے تو شاید جزارہ آپ دونوں سے بہت دور تھی جب رشتوں کے اعتماد ہی کو ٹھیس لگی ہوئی ہو تو دوسرے مسائل پسے پشت چلے جاتے ہیں اسے تو یہ تک نہیں بتایا گیا کہ کامران کا ذہنی توازن بگڑنے کی وجہ کیا تھی تم ٹھیک کہتے ہو وہ بوجھل لہجے میں بولا ہم جو فصل بوتے ہیں وہی کاٹنے پر مجبور ہوتے ہیں یہ ایک آفا کی کلیا ہے جسے ہر ایک دوسرے انسانوں پر بڑے اعتماد کے ساتھ چپسا کر دیتا ہے لیکن اپنی ذات کو اس سے مستشنہ سمجھتا ہے ہم نے گزالہ پر اعتماد نہیں کیا اور وہ ذہنی طور پر ہم سے دور ہوتی چلی گئی ہم تو شاید اس کا اعتماد اس حد تک ہو بیٹھے تھے کہ وہ ماں باپ سے محبت کی بجائے دھیمی دھیمی سے نفرت کرنے لگی تھی اور یہ سب کوکین کی لانت ہے شہر شہر میں اور کوچے کوچے میں تمہیں ہزاروں منشیات اور ملیں گے جو جانتے بوجھتے اپنی جانوں کو ہلاکت کا روگ لگائے چلے جا رہے ہے لیکن میرا گھرانہ سب میں عجیب ہے شمہ کوکین کی عادی ہے اور ایک زندہ لاش کی طرح میرے ساتھ جیے جا رہی ہے کامران نہ سمجھی میں کوکین کی زیادہ مقدار کھا کر پاگل ہو گیا بیٹی برس ہا برس اپنے والدین سے بدزن رہی ایک نشے نے میرے پورے گھر کو علمیوں کی آما جگہ بنا کر رکھ دیا ان حالات نے مجھ سے بڑا منشیات کو دشمن کون ہو سکتا ہے اب بھی کچھ نہیں بگڑا میں نے سگرٹ سلگانے کے بعد کہا ابھی بات ہے کہ میں کھل کر کام کر سکوں گا آپ کے مشورے کے لیے میرے لیے رہنما ثابت ہوں گے اتنی بڑی مہم میں کہیں نہ کہیں میں ضرور تنہائی کا شکار ہو جاتا بس ایک چیز ذرا پریشان کن ہوگی میرے لیے وہ تشویش زدہ لہجے میں بولا وہ کیا میں نے ہما تر گوش بن کر نیاز مندانہ لہجے میں سوال کیا لیکن وہ بولا تو میری کھوپڑی بھنا گئی اور اس وقت پہلی بار مجھے اندازہ ہوا کہ بظاہر سمجھدار اور معقول نظر آنے والی لوگ بھی بعض حالات بعض معاملات میں بنکے سنکے ہو جاتے ہیں وہی تمہارا ملازم کیا نام ہے اس کا وہ سادگی کے ساتھ کہہ رہا تھا شاید سلطان شاہ کی اہمیت گھٹانے کے لیے اس کا نام تک لینا گوارہ نہیں کیا اب جب میری اور تمہارے درمیان کوئی پردہ نہیں رہا تو اس پر اتنا زیادہ انحصار کرنا مناسب نہیں ہوگا میرا حیال ہے کہ اسے حساب کتاب کر کے الگ ہی کر دو میں اسے ایک پیسہ بھی نہ دوں تو بھی وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا کرنل صاحب میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا آپ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں میری لیے اس کی افادیت بہت زیادہ ہے وہ میری لیے بہترے ایسے کام کر گزرتا ہے جن کے لیے شاید آپ اور میں ہفتوں کی سی فیصلے پر نہ پہنچ سکے ہیر اب میں آئندہ اس مسئلے پر زبان نہ کھولوں گا کرنل نے میری جواب پر مایوسانہ لہجے میں کہا میں اس جیسے لوگوں کی فطرت سے حوب واقف ہوں تمہاری کمزوریاں بھام کر اس نے تمہیں اپنا عادی بنا لیا ہے اور جب کوئی شخص دوسرے کی عادت یا مجبوری بن جائے تو علائدی ناممکن ہو کر رہ جاتی ہے شمہ کوکین کی عادی ہے اور تم سلطان شاہ کے عادی ہو گئے ہو یہ حیال رکھنا کہ کسی دن وہ کوئی بڑی چوٹ دے کر ایک دم لا پتہ نہ ہو جائے میں نے غصے کی اظہار میں آج جلی سگرٹ لان میں پھینک کر جوتے سے مسئل دی ابتدا میں میں ہو دی اس مسئلے پر زیادہ یقین دکھنے کا عہد کر رہا تھا اور آہر میں ایک مشورہ دے بیٹھا اس کی سوچ میں جو بنیادی ٹیڑھ آ چکی تھی اسے سیدھا کرنا شاید اس کے بس سے باہر تھا کیونکہ کتے کے دم کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی میں ہاموشی رہا کرنل نے شاید میری ناغواری بھامپلی اور فوراں ہی وہاں سے اٹھ گیا آؤ اندر آ جاؤ چائے پییں گے ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی وہ مجھے چھوڑ کر تیزی سے اندر روپوش ہو گیا اور میں گزالہ کی تلاش میں چاروں طرف نگاہیں دڑھاتا کامران کے کمرے کی طرف خو لیا میرے اندازے کے مطابق سلطان شاہ وہی موجود تھا لیکن نزالہ کو اس کے ساتھ نہوے گفتگو دے کر مجھے شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا میں باہر انتظار کرتے کرتے اکتا آ گیا اور تم یہاں ہشگپیوں میں مصروف ہو میں ڈیڑی کو آپ سے گفتگو کا موقع دینا چاہ رہی تھی صبح سے میں ان کے سوالات سنتے سنتے تنگ آ گئی تھی اس لیے اس لیے یہاں سلطان شاہ سے تازہ ترین صورتحال کا ہلاسہ سن رہی ہوں اس نے ہستے ہوئے کہا کرنل کی اس سوالات کے جوابات میں کیا کہا تم نے میں نے ایک کرسی سنبھالتے ہوئے سوال کیا کہتی ہی کیا بس آپ کے نیجی معاملات سے لا تعلقی کا اظہار کرتی رہی کچھ کہہ بیٹھتی تو آپ کے لیے اسے بتانا دشوار ہو جاتا ویسے آپ کی مذاکرات کیسے رہے ڈیڈی سے میں نے انہیں تقریباً سب کچھ ہی بتا دیا ہے علاوہ اپنے اور توقیر کے رشتے کے انہوں نے جانا چاہا کہ تم انحالات سے کہاں تک واقف ہو تو میں نے یہی کہا یہ ذرا بات مختلف ہے ورنہ میری زبان سے کبھی کوئی بات چھپی نہیں رہتی اس کے ساتھ میں نے اسے پوری گفتگو کا حلاثہ سنا ڈالا اور وہ مطمئن نظر آنے لگی آپ دونوں آج رات لاہور جا رہے ہیں میرے ہاموش ہونے پر اس نے سوال کیا ہاں میں اسے زیادہ محلت نہیں دینا چاہتا میں نے پور سکون لہجے میں کہا میرا اندازہ ہے کہ جیوہ ہاؤس کے پھاتک پر رکشی کے بھائی کے قتل نے توکیر کو حواس باہتا نہیں تو پریشان ضرور کر دیا ہوگا اور وہ یہاں قیام کو طول دے رہا ہے وہ واپس لاہور لوڑ گیا ہوگا لاہور میں آپ اسے کہاں تلاش کریں گے پچھلی بار بھی یہی کوشش کی باوجود آپ لاہور میں بڑی ماں اور اپنے سوتیلے بھائی کا صلاح نہیں لگا سکے اس بار تو آپ اور ان دونوں کے درمیان کھلی لڑائی ہیں انہیں بھنک بھی مل گئی تو وہ پوری وحشیانہ قوت کے ساتھ وار کریں گے ذہن میں ایک مبہم سا حاقہ ہے اسے آخری صورت لاہور پہنچ کر ہی دے سکوں گا ایشن سنی کےٹ لیمیٹیڈ سے مجھے بہت امید ہے اس ادارے کے سہارے میری رسائے کا کوئی صورت نکل ہی آئے گی نصیر حان بھی کام آئے گا سلطان شاہ نے ایشن سنی کےٹ لیمیٹیڈ میں ٹی اے ملک کے محتار محتارے عام کا ذکر کرتے ہوئے کہا اسے عام نے اسی شرط پر زندہ چھوڑا تھا کہ وہ میری لئے کام کرتا رہے گا میں اسے بھولا نہیں ہوں وہ میری بسار کا ایک عام مہرا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی تک اس کی حیثیت برقرار ہے یا وہ معذول و معتوب ہو چکا ہے ایسے دھندوں میں قریبی حلقے کے لوگ اچانک ہی گردش میں آتے ہیں ان کا جام عام طور پر حیران کن اور عبرتناک ہوتا ہے خدا کرے کہ نسیر ہان اس انجام سے دوچار نہ ہوا ہو ڈیڈی کو تو آپ نے موالش کا بہانہ کر کے سمجھا دیا چند ثانیوں کی فکر انگیز سکوت کے بعد غزالہ نے زبان کھولی لیکن مجھے بتا دیں کہ کامران سے ملنے میں کیا حطرہ ہے کامران پر نگاہ رکھی جا رہی ہوگی ادھر کا روح کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم ان کی نگاہوں میں آ جاؤگی جب تک یہ ساری شبھات زائل نہ ہو جائیں ادھر کا روح بھی نہ کرنا جانے پر اکبر بھی اس پر حسوسی توجہ دے رہا ہے لیکن کامران کا قصہ تو قاسم تک محدود تھا آپ نے اسے راستے سے ہٹا دیا اس کا آدمی جو کامران کے ملاقاتیوں کی نگرانی پر معمور تھا وہ بھی یہاں گرفتار ہو کر جیوہ ہاؤس کے پھارٹک پر اپنے انجام کو پہنچ گیا پھر اب کون وہاں نگرانی کر رہا ہوگا شاید تم سلطان شاہ سے یہی سمجھنا چاہ رہی تھی میں نے گہرا سانس لے کر کہا اگر بات اتنی ہی ہو تو مجھے بہت ہوشی ہوگی لیکن سلطان شاہ یہ بتانا بھول گیا کہ رکشی قاسم کی بہت قریبی دوست ہے اگر کامران کا معاملہ قاسم نے اپنی موت سے پہلے رکشی کو بتا دیا تھا تو اپنے محبوب کی موت کے بعد وہ انتقام کی آگ میں جل رہی ہوگی وہ عام گھرے لو عورت نہیں بلکہ تنظیم کے لئے کام کرتی رہی ہے وہ کامران پر نگاہ رکھے گی اس بارے میں شعبات صاف کیے بغیر پیش قدمی حترناک ہوگی زندگی رہی تو لاہور سے واپسے پر اس مامنے کو کسی طرح نمٹانے کی کوشش کروں گا کہنے کو تو میں گزالہ سے وہ سب کہتا چلا گیا لیکن رکشی کے انتقام کا ذکر آتے ہی میرے ذہن میں ایک ہول ناک کوندہ سا لپکا اور میں پھریری لے کر رہ گیا رکشی حسین اور مکار ہونے کے ساتھ ہی سنگدل اور سفاق بھی تھی بہت جلد غصے میں آ جانا اس کے مزاج میں شامل تھا اگر قاسم نے بڑھنے سے قبل اسے بتا ہی دیا تھا کہ کامران کو ایڈکشن کیور سوسائیٹی کی مارفت اکبر کی علاجگاہ میں میں نے داخل کر آیا تھا تو قاسم کی موت کے بعد وہ اپنی تمام ترکت توجہ کامران پر ہی مرکوز کر دیتی کیونکہ ان دنوں قاسم میرے پیچھے لگا ہوا تھا اور رکشی کے لیے یہ نتیجہ احض کرنا قطعی دشوہ نہ ہوتا کہ قاسم کی موت میرے ہاتھوں واقع ہوئی ہوتی وہ مغلوب الغذب عورت تھی اسے کامران کی ذات سے شکار کے لیے ڈالے ہوئے چارسی زیادہ دلچسپی نہ ہوتی وہ دو چار دن انتظار کرتی اور جب کامران کی آیادت کے لیے کوئی بھی ادھر کا روح نہ کرتا تو وہ جھنجلا کر وہ انتقام کی پیاز بھجانے کے لیے بے ہوش کامران کو کسی بھی بہانے سے اس کے کمرے میں بہ آسانی حتم کر سکتی تھی اس کے اندر اس اقدام کا جواز بہت قوی ہوتا کیونکہ کامران کی موت کے بعد میں ہو دیا کامران کے رشتے داروں میں سے کوئی لاشری بازیابی کے لیے سامنے آنے پر مجبور ہو جاتا اور رکشی کا کام سہل ہو جاتا کامران کی موت کے ذریعے وہ مجھ تک رسائی حاصل کر سکتی تھی اور اگر وہ ایسا کر گزرتی تو میرے پاس زندگی بھر کے پشتاوے کی سوا کچھ باقی نہ رہتا گزالہ زبان سے ہوا کچھ نہ کہتی لیکن کامران کے قتل کے بعد اس کے لیے بھی کڑیاں ملانی دشوار نہ ہوتی گزالہ کچھ کہتی رہی جو میرے پلے نہ پڑ سکا اس وقت میرا ذہن گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا مجھے اپنے حیالات میں گم دیکھ کر سلطان شاہ اس سے گفتگوں میں مصروف ہو گیا ادھر میں جتنا غور کرتا رہا اسی ایک نتیجے کو سامنے پایا کہ اگر رکشی میرے اور کامران کے تعلق سے واقف تھی تو اس کے لیے اس کے سبر کو آزمانا ہواکت کے مترادف ہوتا اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنا ضروری تھا اور نہ فاطر الاکر کامران کا ہون میری گردن پر سوار ہو جاتا سارے معاملے کا کٹھن پہلو یہ تھا کہ رکشی میرے اور کامران کے تعلق سے بھی واقف ہوتی تو براہ راست ہوت نگرانی کا حطرہ مول نہ لیتے اپنے مقتول بھائی کے بقول وہ عورت تھی اور جہاں چاہے پناہ لے سکتی تھی بلکل اسی کلیے کے تحت وہ زیر زمین دنیا کے جس آدمی سے چاہتی کام لے سکتی تھی کیونکہ قدرت نے اسے صورت کے ساتھ راپا کا حسن بھی بہت فیاضی کے ساتھ عطا کیا تھا اگر معاملہ رکشی کے لیے کام کرنے والے کے گرفت پر تھپ ہو کر رہ جاتا تو حطرات مزید بڑھ سکتے تھے راستہ صاف ہونے کی واحی صورت یہی تھی کہ براہ راست رکشی پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل سکے آج رات لاہور جانے کا ارادہ ملتے بھی سمجھو طویل صورت کے بعد میں نے غزالہ سے محاتب ہو کر کہا کام لان کا معاملہ تو کیسے زیادہ اہم ہے اسے نمٹانے کے بعد ہی کچھ سوچا جائے گا ایک دم پروگرام کیسے بدل گیا آپ کا اس نے حیرت سے سوال کیا یا تو آج رات لاہور جا رہے تھے آپ اور اب بے کام لان کا حیال آ گیا آپ میری وجہ سے اپنی ترجیحات میں رد و بدل نہ کریں جہاں اتنے دل دن پر پتھر رکھا ہے تو دو چار دن اور کام لان کو دیکھے بغیر گزار لوں گی اب بتا ہی چکے ہیں اب بتا ہی چکے ہیں کہ وہاں اس گھر سے کہیں بہتر دیکھ بال ہو رہی ہے پھر ہمیں حد سے زیادہ فکر مندی کی کیا ضرورت ہے شاید تمہیں نہ ہو مگر مجھے ہو گئی ہے میں نے سنجیدی کے ساتھ کہا بات چلنے کے لیے ہے تو اب اپنے منتقی انجام کو پہنچ کر ہی ختم ہوگی میں دو چار دن کے لیے بھی کامران کو اپنے امکانی دشمنوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا طویل انتظار اور ناکامی پر جھلا کر وہ کوئی گھٹیا حرکت بھی کر سکتے ہیں ایسا تو نہیں کہ آپ برکشی کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہوں اس نے پرحیال لہجے میں کہا لاکھ مجرم صحیح مگر ہے وہ ایک عورت ہی شاید اس حد تک نا جا سکے جو آپ سوچ رہے ہیں معاملہ کامران کا ہے کوئی ہوشمند آدمی ہوتا تو کسی وار سے وہ بھی اپنا بچاؤ کر سکتا تھا اس کے معاملے میں میں کوئی حطرہ مول نہیں لوں گا ایک فیصد امکان کو بھی نظر انداز نہیں کروں گا لیکن لیکن آپ کیا کر سکیں گے اس نے علچہ نامیز لہجے میں سوال کیا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا میں نے بات ختم کرنے کی نیت سے کہا اس بارے میں کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہ ہو سکے گا حالات کے مطابق فوری فیصلہ کرنا ہوگا کیوں نہ جھانگیر کو ٹوٹولا جائے سلطان شاہ نے زبان کھولی اس درمیان میں جو کچھ ہوا ہے اسی کا ردی امہ سامنے آئے گا تو شاید کوئی بات سمجھ میں آسکے کامران والے قصے سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں وزالہ بھولی توکیر اور تنظیم کے بارے میں ضرور کچھ اندازہ ہو سکے گا سلطان شاہ احمقان انداز میں سر ہلا کر رہ گیا یہ توکیر تو میں بھول ہی گیا تھا لیکن پھر بھی میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گا میں نے مسکراتے ہوئے کہا میرے ذہن میں شروع سے یہ حجہ پرورش پا رہا ہے کہ توکیر جس ولت فہمے کی بنا پر میری جان کا دشمن ہوا تھا وہ دودھ ہو چکے ہیں دوسری طرف توکیر اپنے کئی ساتھوں سے محروم ہو چکا ہے تنظیم کا دھانچہ برقرار رکھنے کے لیے سے قابل اعتماد ساتھیوں کی ضرورت ہے جبکہ لکشی بڑی حد تک دیکھی بھالی اور آزمودہ عورت ہے کہیں وہ دوبارہ تنظیم میں شامل نہ کر لی گئی ہو ایسا ہوا تو دشواریاں بڑھ جائیں گی گزالہ تشویش زدہ لہجے میں بولی سہارا مل جانے کے بعد وہ اپنی تمام تر توجہ کامران پر مرکوز کر دے گی زیادہ نہ سوچو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا محض دبانی جمعہت سے کام نہیں چلے گا میں ابھی جھانگیر سے بات کیے لیتا ہوں اس وقت وہ گھر پر ہی ہوگا یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گیا فون پر نمبر ملاتے ہی دوسری طرف سے رسیور اٹھا لیا گیا کیا فون کے زنہانے ہی بیٹھے ہوئے تھے میں جھانگیر کی آواز پہچان کر خوشدلی کے ساتھ کہا اوہ تم ہو دوسری طرف سے گہرے سانس کی آواز سنائی دی میں بہت بیچین تھا لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم سے کہا اور کیسے رابطہ قائم کروں تمہارے دفتر والے تو کچھ بتاتے ہی نہیں تمہاری بیچینی کے وجہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی تمہاری دو ٹوپ باتیں سن کر میں نے سمجھ لیا کہ ایٹھو نے تمہارا ہون سفید کر دیا ہے وہ بہت حترناک آدمی ہے بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ گہری نیند سے اٹھا ہے سرد اور سپارٹ لہجے سے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کب ہوش ہے اور کب ناراض تو مجھے تلاش کر کے اسے ہوش کرنا چاہ رہے تھے بکواس مت کرو مانو اس لہجے میں اس کی گراہت سنائی دی وہ اس قدر غیر متوقع طور پر میرے سامنے آیا تھا کہ میں بدحواس ہو گیا اور ذہن مفلوج ہو کر رہ گیا تم یقین نہیں کرو گے کہ جتنی دل میں اس کے ساتھ رہا ان کو ایک چلتی پھرتی لاش سمجھ رہا تھا ان حالات میں اس نے تمہارے خلاف جو کچھ کہا وہ کچھ اس طرح میرے ذہن میں پیوست ہو گیا جیسے وہ میرے اپنے حیالات ہوں اسی روح میں میں نے تم سے ساری بات کی تھی کیونکہ اسی وقت ایٹو شہر میں تھا اور مجھ پر اس کا ہوف سوار تھا اس کا مطلب ہوا کہ اب وہ شہر چھوڑ چکا ہے وہ کل ہی لوٹ گیا لیکن تم نے میری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا کونسی بات کا ذکر کر رہے ہو تم نے تو اچھی حاسی تقریر کر ڈالی تھی ایک آدھ بات میرے ذہن سے بھی پھسل گئی ہوگی میں نے اس کے بدلتے ہوئے رویے پر دل میں ہوشی محسوس کرتے ہوئے کہا میں نے تاقید کی تھی کہ قاسم کو نہ چھیڑنا تم نے اس کا پتہ ہی صاف کر دیا اس بارے میں تم پر آج بھی نہ آ سکے گی میں اسے تمہارے گھر سے ہان کر بہت دور لے گیا تھا وہ میرا دیکھا بھالا تھا اس سے ایک سمجھوتا ہو گیا تھا جانتے ہو اب کس نے اس کی جگہ لی ہے بھلا میں کیسے جان سکتا ہوں رکشی کو قاسم کی جگہ دے دی گئی ہے مجھے بہت محتاط رہنا ہوگا ہاسی خوبصورت اور زندہ دل ہے تمہارا وقت اچھا گزرے گا بس ذرا بھابی کو ہوا نہ لگنے دینا اس کی میں نے کہہ کہا مار کر کہا میں اسے یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ تنظیم سے ٹکر لینے کے باوجود میں حالات سے ذرا بھی ہائف نہیں تھا ایک دو ملاقاتوں میں اسے بھی تفصیل سے دیکھ لینا وہ تمہارے لیے نسبتا سہل ثابت ہوگی کیونکہ قاسم کے سازشی منصوبے میں وہ بھی برابر کی شریک تھی پھر میں نے شونکر سوال کیا بڑی بفکری سے اپنے فون پر کھل کر باتیں کر رہے ہو کیا آپ گفتگو سنے جانے کا ڈر دل سے نکل گیا ہے وہ سب اس طرح رد عمل تھا رسیور پر اس کی حفت آمیز آواز سنائی دی وہ ڈرامائی انداز میں سامنے آیا تھا چہرہ نکاب میں تھا پھر میری لاعلمی میں میرے گھر میں آگھوسا اور اسی طرح واپس بھی چلا گیا تمہت سوچو کہ میری جگہت ہوتے تو تم کیا ہوتے اور تمہاری کیا حالت ہوتی سب تمہاری سامنے ہے میری تو ساتھ رہا ہے وہ میرے گھر میں نہیں اس کی بے ساحتہ آواز سنائی دی بلکل وہ میرا مہمان بن کر رہا یہ اور بات ہے کہ آخری لمحے تک مجھے اس کی اصلیت کا اندازہ نہ ہو سکا ورنہ وہ میرے ہاتھوں سے نہ بچ پاتا تم بھی کچھ کم حطرناک نہیں ہو اسے پوری شدت سے تمہاری تلاش ہے اس کے چلے جانے کے بعد میں نے تھنڈے دل سے سوچا تو محسوس کیا کہ تمہارے ساتھ میرا رویہ نامناسب تھا وہ سب کچھ صحیح لیکن ہے تو ہم جیسا ایک انسان ہی اس سے کسی آسیب کی طرح ڈرنا بے سودھ ہے آج وہ اچانک تمہارے ہون کا پیاسہ ہو گیا کل میری بھی باری آ سکتی ہے تارک بیچارہ تو ہیر اس کا لکمہ بن ہی گیا پھر اس کے مفادات کے لیے ہمیں آپ اس میں بگاڑ پیدا کرنے سے کیا فائدہ تمہارے اقوالے ذری سن کر مجھے ہوشی ہوئی کہ اب تم بالکوں کے کسی انداز میں سوچنے لگے ہو لیکن مجھ سے میرا ٹھکانہ نہ پوچھ بیٹھنا میں تم پر اب آگ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتا ٹھکانہ سے میرا کیا فائدہ اس نے فورا ہی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہمیں میل جول تو ترک کرنا ہی ہوگا نہ جانے کب نگاہوں میں آ جائیں ہاں فون نمبر ضرور دے دو تاکہ ضرورت پڑھنے پر رابطہ قائم کر سکوں نہیں دوست میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا فون اور ٹھکانہ ایک ہی بات ہے تم نے میری آنکھیں کھول دی میں اب بھی سماکت ارتکاب ہرگز نہیں کروں گا کیا پتہ کہ کل پھر ایٹو کراچی آ کر تمہارے سر پر مسلط ہو جائے اور ایک مرتبہ پھر تمہارا دماغ میری طرف سے سنک جائے اور تم مجھے تھالی میں سجا کر اس کے حضور پیش کر دو یہ غلطی نہیں ہوگی ہاں میں ہوتی تم کو فون کرتا رہوں گا یہ میرا وعدہ ہے جیوہ ہاؤس والے قصے میں بھی شاید تمہارا ہی ہاتھ تھا اس نے بہرکس کو طول دیے بغیر فوراں موضوع بدل دیا جو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں اس کے گریبان کی چیتھڑے اڑا ڈالوں گا وہ میرے گھر میں گھوسا تھا اور میں نے اسے ایٹو کی چوکھٹ پر موت کے گھاٹ اتار دیا تم واقعی بہت چوکھرنے ہو اس کے گہرے سانس کی آواز سنائے دی اس وقت ایٹو وہی مقیم تھا جیوہ ہاؤس کے محافظوں نے اس حیال سے لاش اندر گھسی تھی یہ ہاموشی کی ساتھ اسے کہیں دفن کر کے ان کی نشانات صاف کر دیں گے فائر کے بارے میں پوچھ گوچھ کی نوبت آئی تو انجان بن جائیں گے ویسے میں اس علاقے میں یہ تائین کرنا دشوار ہوتا کہ فائر کہاں ہوا ہوگا مگر حلاف توقع پولیس فوراں ہی وہاں آبونجی اور اب دشواریاں کھڑی ہو گئی ہیں تم کہتے ہو کہ وہ شخص تمہارے گھر میں گھسا تھا لیکن ہم سب کے لئے وہ اجنبی ثابت ہوا ہے جیوہ ہاؤس میں ایٹو کی موجودگی کے باعث حفاظ سی انتظامات بہت سخت تھے اس لئے نورے نے دستک کے جواب میں پھارک پر ایک اجنبی کو دیکھتے ہی اسی کھوپڑی پر ضرب لگائی لیکن اسی گرتے گرتے گولی چلی اور اپنا کام دکھا گئی نشانہ تمہارا بھی بے ہتا ہوتا ہے یہ تمہاری رکشی ہانم کہاں مل سکے گی میں نے سرسری لہجے میں سوال کیا پتہ نہیں ابھی تک اس سے رابطہ نہیں ہوا میرا دوپہر ہی میں ایٹو نے اس کی تقرر کی حبر دی ہے تو کیا اسے آسیم کے قاسم کے انجام کی حبر مل گئی ہے میں نے حیرت سے سوال کیا ہاں شہر چھوڑنے سے پہلے اسی نے مجھے بتایا تھا میرا اندازہ ہے کہ وہ ہم لوگوں پر کہ وہ ہم لوگوں پر ہی انحسار نہیں کرتا بلکہ یہاں اس کے اپنے بھی کچھ روابط ہے مگر تمہیں ایک دنگ رکشی کیسے یاد آگئی دیوہ ہاؤس کے پھاٹک پر مرنے والی کی لاش دیکھی تھی اس نے میں نے جواب دینی کی بجائے سوال کر ڈالا عجیب بات کرتے ہو اس کی آواز میں چیچڑا پن اود کر آیا بتا رہا ہوں کہ اس کے تقرر کے حبر دوپہر میں ملی ہے اس سے میرا رابطہ نہیں ہوا پھر وہ لاش کیسے دیکھ لیتی ہو لاش سے اس کا کیا تعلق وہ تو اب پولیس کی تحویل میں ہے میرا مشورہ ہے کہ اس کا کھوج لگاؤ اور اسے سرکاری مردہانی پہنچنے کا مشورہ دو ایسا نہ ہو کہ اس کا بھائی لاواریس قرار دے کر حیراتی کھاتے میں دفنا دیا جائے رکشی کا بھائی وہ شدید حیرت سے چیح پڑا یہ کیا کہہ رہے ہو تم تمہیں کیسے علم ہوا اس رشتے کا میں نے باقاعدہ بازپورس کی تھی اس سے وہ قاسم کے لیے کام کرتا تھا اور اس کے ایمہ پر میری تلاش میں لگا ہوا تھا وہ نہ مارا جاتا تو شاید اس کے ذریعے میں مار لیا جاتا تم اپنے دشمنوں کی تعداد بڑھاتے جا رہے ہو میری وضاحت کے بعد اس کی آواز سے جوش کافور ہو گیا تنظیم کے اتصادوں میں ایک الگ بات لیکن تم نے رکشی سے ذاتی پرہاش بھی مول لے لی ہے ایک ہی رات میں تم نے اس کے بھائی کے علاوہ محبوب کا بھی ہون کیا ہے شاید ایٹو اس بات سے واقف ہے اس لئے اس نے رکشی کو اپنے ساتھ ملایا ہے ایٹو اس کے انتقامی جذبے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن ایٹو کا رکشی سے رابطہ کیسے ہو گیا کہ اس نے لاہور سے رکشی کے تقرور کا حکم جاری کر دیا میں نے بتایا نہ کہ اسے کسی ذریعے سے قاسم کے انجام کی حبر بھی مل گئی تھی شاید شہر میں اس کے کچھ اور لوگ بھی ہیں انہی کے ذریعے رکشی سے بھی رابطہ ہو گیا ہوگا یہ تم آج اتنی بے فکری سے باتیں کیسے کر رہے ہو میں نے اچانک یہ چوم کر سوال کیا بھاوی کہاں ہیں ادا کا شکر ہے کہ اب رفتہ رفتہ اس کی تنہائی دور ہوتی جارہی ہے کسی سہیلی کی ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی ہے ورنہ تو واقعی بات کرنا دشوار ہو جاتی ٹھیک ہے پھر میں دو ایک روز میں فون کروں گا وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا واپس آ کر میں نے غزالہ اور سلطان شاہ کے استفسار طلب نگاہوں کے جواب میتھا کے ہوئے لہجے میں کہا جھانگیر سے بات کرنا مفید ثابت ہوا آج ہی رکشی کو باقائدہ تندیم میں شامل کر لیا گیا ہے جھانگیر آج کیسے مہربان ہو گیا غزالہ نے پوچھا اپنی پچھلی رویے پر نادم تھا ایٹو سے پہچان ایٹو سے اچانک سامنا ہو جانے پر بوکھلایا ہوا تھا لیکن اب اسے اندازہ ہو گیا کہ میری ہی تنہا کسی وقت اس کی بھی باری آ سکتی ہے یعنی لاہور جانے کا پروگرام اب ملتوی ہو گیا سلطان شاہ نے سوال کیا ہاں بدقسمتی سے جھانگیر کا ابھی تک رکشی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا ونہ میں براہ راست اس سے دو ٹوک بات کر لیتا اب ذرا لمبے طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا غزالہ نے میرے پروگرام کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا چاہی لیکن میں نے اسے ٹال دیا پھر سلطان شاہ کو ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا اپنے حلیے میں چند نمائی ظاہری تبدیلیوں کے باعث مجھے پورا یقین تھا کہ رکشی سمیت کوئی بھی شناسہ مجھے دور سے پہلی نظر میں نہیں پہچان سکے گا اس لئے میں نے کوئی نیا سوانگ رچانے کا ارادہ ترک کر دیا بلشن اقبال میں اکبر کے علاج گاہ تک بہنچتے ہوئے میں نے پورے پروگرام کی جو زیاد سلطان شاہ کو ذہن نشین کرا دی پھر میں نے اسے علاج گاہ سے کچھ دور کار سے اتار دیا اور روپیدل ہی اس طرف روانہ ہو گیا اسے وہاں پہنچ کر کامران کو دیکھنا تھا اور اسپطال کے عملے سے اس کے بارے میں دو چار سوالات کر کے باہر لوٹ آنا تھا میں نے اپنی کار علاج گاہ سے کچھ دور ایسی جگہ روک لی جہاں سے میں علاج گاہ کے پھاتک سے آنے جانے والوں پر نگاہ رکھ سکتا مگر میری طرف کوئی حاصل طور پر متوجہ نہ ہوتا اس پروگرام کو تیہ کرتے ہوئے میری ذہن میں ایک محوم سا حطرہ موجود تھا کیونکہ توقیر سے بچنے کے لیے میں زہمی سلطان شاہ کو گھر سے اسی علاج گاہ میں لے آیا تھا مگر بعد میں قاسم کے مضمون مضائم کا اندازہ لگانے کے بعد ہم دونوں کو ہنگامی طور پر وہاں سے ایمبولنس لے کر فرار ہونا پڑا گو ایمبولنس جناہ ہسپتال کے آہاتے میں چھوڑ دی گئی لیکن علاج گاہ میں سلطان شاہ کی شناحت مسائل کھڑے کر سکتی تھی جب وہ وہاں سے میرے ساتھ روانہ ہوا تو ڈریسنگ کی وجہ سے اس کے شناحت مقابلے شناحت ہو کر رہ گیا اس وقت کے مقابلے میں اس کی ذہم تیزی سے مند مل ہوئے لیکن چہرے اور پیشانی پر یہ شناحت واضح تھے میرا حیال تھا کہ اس بناہ پر اسے پہچانا نہ جا سکے گا دوسری طرف سلطان شاہ نے اس مسئلے کا ذکر ہی نہیں چھیڑا وہ دلیری اور وفاداری کا مفہوم ہی کچھ اور سمجھتا تھا مجھے پورا یقین تھا وہ بھی یہی سوچتا رہا ہوگا کہ کہیں اس کے زبان سے کسی امکانی دشواری کا ذکر سن کر میں یہ نہ سمجھ بیٹھوں کہ میں اس مہم سے دامن بچاتا پھر رہا ہوں اس مقام پر سلطان شاہ کی نمودار ہونے کا انتظار کرتے ہوئے مجھے وہ اندیشے کچھ زیادہ ہی قوی محسوس ہونے لگے سلطان شاہ کے مقاملے میں شاید میری ذات زیادہ مضبوط تھی سر کے بالوں کی رنگر سے واضح وزا کوتا تک ہر شناح میں تبدیلی رونما ہو چکی اور محض حدوحال کی بنا پر میرا پہچانا شاہ جانا شاید ناممکن ہو کر رہ گیا میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسی طرف روانہ ہو گیا ریدر سے سلطان کو وہاں پہنچنا تھا دور سے گار پہچانتے ہی وہ تھٹا کر اپنی جگہ رگیا اندر آ جاؤ میں نے گاڑی اس کے قریب روکتے ہوئے کہا اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مشینی انداز میں پیسنجر سیٹ سنبھال لی کیا پروگرام منسو ہو گیا کار کے حرکت میں آتے ہی اس نے متحیرانہ لہجے میں سوال کیا منسو نہیں کچھ تبدیل ہوا ہے میں نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی یہاں سے ایمبیولنس لے کر فرار ہونے والا قصہ ابھی زیادہ پرانا نہیں تمہارے چہرے پر زہموں کے تازہ نشانات کی بنا پر تمہارے ہاتھوں دیکھ اٹھانے والے ایمبیولنس ڈرائیور یا اسپطال کے عملے کے کسی فرد نے تمہیں پہچان لیا تو تم دشواریوں میں پڑ جاؤ گے مجھے ہود بھی یہ حیال آیا تھا اس نے گہرا سانس لے کر کہا لیکن یہ سوچ کر دھاموش رہا کہ تم پروگرام بنا رہے ہو تو اس پہلو پر بھی گوھر کر لیا ہوگا اپنی زبان سے ہتھرے کا اظہار کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا تم نیرے احمق ہو میں نے کہا میں نے سوچا ضرور تھا لیکن اس معاملے کو اتنی اہمیت نہیں دی منزل پر پہنچ کر اپنی غلطی کا اندازہ ہوا اور میں واپس لوٹ آیا اب تم کار میں رہو گے تمہاری جگہ میں اندر جاؤں گا یہ تو اس سے بھی برا ہوگا اس نے بلا تامل کہا صرف بال رنگ لینے سے تم بچ نہیں سکو گے اور اگر رکشی ہود وہاں موجود ہوئی تو تمہیں پہلے ہی نگاہ میں پہچان لے گی ان میں سے کوئی پہچان لے تو فرق نہیں پڑتا اور اگر تمہیں پہچان کر انہوں نے ہسپتال میں ہی قصہ نمتانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر تو میں باہر ہاتھ پر ہاتھ رکھے انتظار ہی کرتا رہ جاؤں گا اور وہ ہاتھ جھار کر صاف نکل جائیں گے علاج گاہ کو اس حد تک ملوث کرنا ناممکن ہوگا ایسا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اکبر ہود اس گروہ کا سرگرم رکن ہو بس تمہیں باہر رہ کر آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی باہر رہ کر آنکھیں کھلی رکھنے سے کچھ بھی نہ ہوگا وہ ہوشک لہجے میں بولا کامران کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے ان میں سے اگر کسی ایک کو یہ اچھوٹا حیال سوج گیا تو کامران کے کمرے میں بہابری میں تمہاری کھوپڑی پر ضرم لگا کر تمہیں بے ہوش کرے گا اور ہسپتال کے حملے کو بتائے گا کہ تم کامران کے حملے کا شکار ہوئے پھر تم بند ایمیولیس میں اگوا کر کے لیے جاؤ گا اور میں آنکھیں کھولے کھولے سوک جاؤں گا پتہ بھی نہ چل سکے گا کہ تم کب اور کہاں لے جائے گئے ہو تمہیں سوجی دور کی ہے میں نے ہستے ہوئے کہا تمہارا حیال ہے کہ میں بالکل ہی بودہ ثابت ہوں گا یہ مطلب نہیں تھا میرا میں نے بوکلا کر جلدی سے وضاحت کی بہابری میں بار کیا جائے تو ساری دلیری اور ہوشیاری ذری کی دھری رہ جاتی ہے یہ دو بدو مقابلے کی باتیں ہیں پھر تم کیا چاہتے ہو میں نے فیصلہ اسی پر چھوڑتے ہوئے کہا ہم دونوں ہی الگ الگ رہتے ہوئے اندر گھسے اس نے تجویز پیچ کی تم اندر چلے جانا میں آہاتے میں منتظر رہوں گا اس طرح کوئی بھی گڑبر میری نظر سے نہ بڑھ سکے کہ اگر تم زیر ہی کر لیے گئے تو کم از کم آہاتے تک تو لائے ہی جاؤ گے یہ بات کچھ معقول لگتی ہے میں نے کار ایک گلی میں موڑتے ہوئے کہا لیکن یہ یاد رکھنا کہ ناغذی صورتحال میں پیدا ہوئے بغیر تم سامنے آنے کی کوشش نہیں کروگے اس بار میں ایک جگہ ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر اتر گیا میں نے کار آگے بڑھا دی میں نے رکھ کر سگرٹ سلگائی اور پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھا تھا علاجگاہ کی طرف چل دیا آہاتے میں داہل ہونے کے بعد میں نے درزیدہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا تو کارنل کی کار ایک گوشے میں کھڑی نظر آئی غالباً سلطان شاہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہی جمع ہوا تھا میں دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داہل ہوا اور کسی کی توجہ کا مرکز بنے بغیر کامران کے فلور پر پہنچ گیا اس علاجگاہ میں تمام یا کمز کم چند کمرے ضرور ایسے تھے کہ جن کو اندر سے بولٹ یا مقفل نہیں کیا جا سکتا شاید یہ بندوبست حترناک ذہنی مریضوں کے لیے رکھا گیا تھا کہ کہیں وہ جنون میں آ کر کمرے میں محبوس نہ ہو جائے اور ہوت کو شدید نقصان پہنچا بیٹھے ایسے کمروں میں عملے کی آراکین بلا روک ٹوک اندر داہل ہو سکتے تھے تو شاید اسی وجہ سے اس فلور پر مستد عملہ رکھا گیا تھا جو فلور پر پہنچنے والے ہر ملاقاتی کا سوال یا نظروں کے ساتھ استقبال کرتا تھا تاکہ ملاقاتی کسی دوسرے مریض کی حلوت میں دہل انداز نہ ہو سکے نرس کو کامران کا نام بتا کر میں اسی کمرے کی طرف چل دیا دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر میں بلا توکف اندر داہل ہوا تو فوری طور پر ایک ہوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا کامران کے بستر کے قریب ہی کرسی ڈالے ایک خوبصورت درمیانی عمر کی نرس گود میں رنگ برنگی مختلف چیزیں لیے بیٹھی جو کامران کے ہاتھ میں گتے کے چند چھوٹے چند چھپے ہوئے ٹکڑے موجود تھے جنہیں بستر کی شفاف شادر پر جوڑ کر غالباً وہ کوئی تصویر یا حاقہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا میری مداحلت پر دونوں ہی اپنی مہویت سے چونک کر میری طرف متوجہ ہو گئے نرس ہوش مند تھی لہٰذا اس کی نگاہوں میں مچلتے ہوئے زندگی کی چمک میرے لیے کوئی حاصل مخفوم نہیں رکھتی تھی لیکن کامران دیوانہ تھا اسی آنکھوں میں میں نے ہمیشہ ہی دہشتناک بیرون کی اور ویرانی رچی ہوئی دیکھی تھی لہٰذا اس کی آنکھوں میں ناغواری کے ساتھ زندگی کی چمک دیکھ کر میرے دل میں اکبر کے لیے تشکر کا احساس امڈ آیا